اسلام علیکم ناظرین میاں امران ارشد حاضر خدمت ایک بڑا معاملات تکلیف دے معاملات پریشانی کیس بظاہر دو انڈویجولز کا چار انڈویجولز کا چھے انڈویجولز کا لگتا ہے چار سو لوگوں سے یہ کیس سٹارٹ ہوا تھا اور اس وقت یہ چھے سے سات لوگوں کی گرد گھوم رہا ہے جن میں سے چھے لوگ پہلے پولیس کے پاس تھے ساتوں ریمبو پولیس کے پاس تھے کہانی مسلسل بدل رہی ہے ذکر کر رہے ہیں سانیہ منارے پاکستان کا سانیہ منارے پاکستان کی متاثرہ خاتون آئیشہ اکرم اس وقت میں سب موجود ہیں آئیشہ اکرم کے حوالے سے چودہ اگست سے لے کر خصوصی طور پر سترہ اگست سے لے کر جب گیس پروپرلی ہائلائٹ ہو جاتا ہے اب تک مختلف قسم کے معاملات مختلف قسم کے سوالات سامنے آئے لوگ اپنے تائم مختلف تعویلیں بھی بنا رہے ہیں قانون اپنا رستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں انویسٹگیشنز ہو رہی ہیں لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ بدل رہے ہیں وہ questions جو سوشل میڈیا پر اور لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں وہ سوالات لے کر ہم موجود ہیں آئیشہ اکرم کے ساتھ اور خواہش یہ ہے کہ جو ظالم ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچنا چاہیے اور جو مظلوم ہے اس کو بالکل دودھ میں سے بال کی طرح صفائی کے ساتھ نکل کر سامنے آنا چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں کسی کے لیے عذیت پیدا نہ ہو سب سے پہلے تو ایک بار پھر سے معاملہ تکلیف کریں کسی سوال سے خدا رہا مت گھب رہیے گا آپ ایک بڑی جنگ لڑنی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو آسانی دیں اور ظالم کو اس کے انجام تک پہنچائے معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑا موقف اپنایا تھا سٹارٹ میں کہ چار سو لوگ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے دست درازی کا معاملہ اور توہین کا معاملہ حد تک کا معاملہ کیا لیکن الٹیمنٹلی اب آ کر جو ہم اس وقت کہتے تھے کہ ریمبو گلتی نظر آتا ہے میں نے جب ہم نے پروگرام ریکارڈ کیا منارے پاکستان پر ہم آپ کے ساتھ موجود تھے میں نے ریمبو کو بھی یہ بات دی اور آپ اس کے گوائیں کہ ریمبو بہرحال اس میں قصور با رہے لیکن ابھی چیزیں بہت بدل گئیں آپ کا موقف بھی بدل رہے وجہ کیا اس موقف کے بدلنی جیسے کہ مجھے تب بھی اندازہ نہیں تھا کہ ریمبو یہ پلنک پر کے لکے جا رہا ہے ابھی تک مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس کا ہی پلان تھا جیسا کہ میں انتہ وہ ہی بتایا جو میرے ساتھ ہوا میں نے وہ ہی بتانا تھا جو جس کا مجھے ابھی تک اندازہ نہیں تھا یہ تو پولیس ریکارڈ، فرنسی، نادرہ، ریکارڈن سے ان لوگوں کی چیزیں سامنے آئی ہیں اور ابھی تک مجھے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا نہ مجھے اس چیز کا ذرا بھی نولیش نہیں تھا کہ اس کی پچھی اس کا ہاتھ ہے چھوٹی سے ایک ایزمپل دیتی ہوں آپ کو تھوڑی دل پہلے پتا چب جائے کہ فلاں جگہ پہ آپ کی موت ہے اللہ حافظ تو آپ اس جگہ پر جا تو آپ کو نہ راستہ بدلنے گے یا آپ کوئی نہ کوئی بہانہ لگائیں گے کہ میں ادھر چلا جاؤں ادھر چلا جاؤں میرے وہاں اس پلیچ در موت ہے اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ یہ مجھے اس پلاننگ کے طرور لے کے جا رہا ہے میرے ساتھ جو ایک ظلم ہونا تھا مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو مجھے کیا حضرت پڑی تھی اس کے ساتھ چلیں ویڈیوز میں وہ لوگ جو نظر آرہے اور دسترازی کر رہے ہیں کیا ان کے ساتھ ریمبو کے روابط ثابت ہوئے ہیں پولیس انمیسٹیگیشن میں؟ بلکل یہ سارے چیزیں سامنے آئی ہیں جیسا کہ ان لڑکوں نے اپنے بیان بھی ہیں جو کہ میرے سامنے آئے ہیں پولیس کی حقائق میرے سامنے یہ ہیں کہ لڑکوں نے یہی بیان دے کہ ہم میڈم کو نہیں جانتے ہیں اور ریالی مجھے ان کا بلکل نہیں بتایا نہیں میرا قویسٹن یہ ہے کہ کیا ریمبو کی اور ان کے رابطے ٹیلی فونک راتوں کا کچھ سبوک ملے؟ بلکل ان کی ریکوارڈنگز ان کی آپس کی کوارڈنیشن نکلی ہے تو یہ لوگ آج اس جگہ پر ہیں اس پوائنٹ پر ہیں اور پولیس نے جس طریقے سے مویسٹیگر کیا ہے کیونکہ پہلے دن سے ہی شک تھا لیکن مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا اس لئے میرا موقف یہی تھا کہ میرے ساتھ بس ظلم ہو گئے ابھی کچھ میں اس چیز سے نکل ہی نہیں پائی مجھے کیا پتا کہ اس کی پیچھے ان کا ہاتھ تھا مجھے تو یہ ایک چیز تھی بلک ملنگ کتنے عرصے سے یہ بلک ملنگ چل رہی تھی؟ تقریباً ڈیٹھ سا دو سال ہوگی مجھے اس چیز میں ملابس کیا اس بلک ملنگ کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ آپ کو اور ریمبو کا رابطہ کیسے ہوا تھا؟ ہم ٹک ٹوک کی وجہ سے اپس میں ملے تھے اور ٹک ٹک کی وجہ سے اس نے مجھے اس چیز میں ملابس کیا اور ہم نارملی ٹک ٹکس بناتے تھے مجھے میری کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو اس کے ہاتھ لگی تھی ورٹ ایور میری فیانسی، میری اپنی پرسنل تھی جو اس وقت بھی سوشل میڈیا پر گردش کیا رہی ہے؟ بلکل اس کے لئے سے وہ بھی رشتہ بھی ختم ہوا میری زندگی بھی سپوائل ہو گئی میرا فیوچر بھی خراب ہو گیا اور اس ایک ویڈیو کی بنا پر اس نے دو سالوں میں میرے ساتھ کیا 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 جو بھی کیا، پیسے لیے، بلیک پلنگ کی، کیا 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 وہ ویڈیو ریمبو کے ہاتھ آئی کیسے تھی؟ میرے موبائل سے، کیونکہ وہ میرا پارٹنر تھا اور مجھے اس پر بروسہ تھا لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے ہی ویک پوائنٹ، میری ہی چیزیں نکال کر بلیک پلنگ کرے گا آپ وہ دیکھیں کہ ریمبو بروس کا ہے انپڑ جاہل گوار ہے کوئی ایڈوکیٹ، ایڈویشنی کل تک تو آپ کا بھائی تھا؟ آج میں انپڑ جائے وہ گوار اور بھلوزگارہ بھائی، بھائی میں نے بولا جب مجھے وہ سکرین شورٹ تکھائیں گے دوبارہ سے بلیک میل کیا گیا بلیک میلی کی سکرین شورٹ تکھانے پر جب میڈیا میں ہر طرف آئیشہ تھی آپ خود دیکھیں، باہر کے کنٹریز مجھے ڈسکس کر رہے تھے آئیشہ خاموش تھی، کسی چینل پر نہیں جاری تھی، ہر جگہ پر ٹک ٹوک پر، سنیک پر، یوٹیو پر، آئیشہ کا نام تھا لیکن ریمبو کا نام نہیں تھا حالانکہ وہ اس حادثے میں پورا ملپس تھا جب اس سے یہ پتا چلا لوگ کہ میں بھی ساتھ جاؤں وہ بیسیکلی فیرم چاہ رہا تھا جس میں بتا نہیں سکتی کہ وہ مجھے سکرین شورٹ دکھا کر مجھے چینلز پر کہتا تھا کہ مجھے چینلز پر لے کر جاؤں سوال یہ نہیں ہے، چینلز پر جانا معاملہ تو بات کی بات ہے نا میرا بنیادی کوئر کوئسچن یہ ہے کہ وہ ویڈیو آپ کے موبائل سے ریمبو کے پاس چلی گئی کیونکہ نہیں جانا چاہیئے تھی، بہرحال چلی گئی لیکن اس کے بعد جب بلیک ملنگ کے سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد بہت ساری اور ویڈیوز ریکارڈوں نہیں شروع جاتی ہیں اس کی کیا بتاتی ہے؟ وہ اس ایک ویڈیو کی بنا پر یہ ساری ویڈیوز بناتا رہا جس کا مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ بنا رہا ہے یا نہیں آپ دیکھیں کسی بھی ویڈیو میں مری کوئی ویننگ نزدنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مجھے پتا ہی نہیں ان ویڈیوز کا ہوتا واقعی؟ مجھے ان ویڈیو کا بلکل نہیں پتا کیونکہ جس طرح کا جدید دور آگیا ہے جس طرح کے کیمرہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے آپ کا موبائل بندہ آپ کی ویڈیوز بن ملی ہیں، نہیں ہی بن ملی، کیمرہ بلکل بندہ ہے وہ میرے پاس بھی ڈاؤنلوڈی ایک کیمرہ ہے، آپ اس موبائل کے سکرین اوپ کرتے ہیں، آپ کو بلکل نہیں پتا کہ آپ کی ویڈیوز بن ملی ہیں کہ نہیں اور باقی کچھ ایسی ویڈیوز جو ایڈیٹنگ کر کر کہ ان لوگوں نے آئیشہ کا نام بنایا ہوگا ہے وہ ساری ایجنسز کو اداروں کو میں نے پروائی ہوگا ہے ٹوٹل ایسی کتنی ویڈیوز ہیں جن پر بلک ملنگ چل رہی تھی؟ ٹوٹل تین ویڈیوز تھیں تین ویڈیوز تھیں اور ان کی بنیاد پر وہ جو آپ سے چاہتا تھا وہ کرواتا تھا؟ بالکل کتنے پیسے دیئے اس کو؟ تقریباً فائف لیک میں نے خان بابا اس کا پارٹنر تھا خان بابا کا صحیح نام کے؟ خان بابا کا صحیح نام علی شاہ ہے علی شاہ مجھے ریل تو نہیں بتا کیونکہ میں ان کیس اتنا نہیں جانتی ان کو میں دو دین دفعہ ملی ہوں اور دو تین دفعہ مجھے یہی بتا ہے کہ اس کا نام علی شاہ علی شاہ کے نام سے وہ فیر بزر ہے ٹک ٹوک پر؟ ٹک ٹک پر بالکل انایہ خان کے نام سے انہوں نے اپنی آئیڈیا بنائی ہوئی ہے ٹک ٹک پر یوٹیوپر اور جس آئیڈی سے یہ ویڈیوز لیکھ ہوئی ہیں وہ انایہ خان ٹوٹین نائن کی آئیڈی سے ہی ٹلی مطلب وائرلوینی اور لیکھ ہوتی ہیں اچھا ایک ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے جو کہ شاید مجھے پتہ نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے لیکن میں کر رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ یہ ایٹ ڈہ ٹاک اپ ڈہ ٹاون ایک شخص جو آپ کو بلیک میل کر رہا ہے آپ کے مطابق آپ اس کو بھتے کے طور پر پیسے بھی دے رہی ہیں تاکہ بلیک میلنگ سے بچا جائے اس کی یہ بھتہ ہی ہوتا ہے نا کہ آپ نہیں جاتے لیکن آپ کو دینے پڑتے ہیں وہ آپ کی انتہائی پرائیویٹ کا پیسٹی میں آپ کی انتہائی پرائیویٹ پرمیسز میں کیسے داخل ہو جاتا ہے ایک لڑکی کے پاس عزت کی سوا کچھ بھی نہیں تھا جیسے کہ میں جوپ کرتی ہوں میرے سکیلیس اوپیسر ہوں کارڈیالوجی میں میری جوپ ہے مجھے اس چیز کا بھی تھا اور مجھے اپنے والدن کی زدکہ بھی خیال تھا وہ ابوستی ہونا بھی چاہتا ہے اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے میں پیسے دیتی رہی ہوں اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی بھی پیسے دیتی رہی لیکن نئی ویڈیوز کیوں بنانے دیتی رہی ہیں نئی ویڈیوز تو نہیں ہیں انہیں وہی تین ویڈیوز ہیں جو کہ ایک سال پہلے مجھے ریمبو نے بھول دیا تھا مجھے ڈیلیٹ کر دی ہوئی ہیں لیکن مجھے پتہ تھا کہ اس نے ڈیلیٹ نہیں کی لیکن اس نے مجھے اپنے بچوں کی قسم کھا کر گولا کہ آل شرم نے یہ ڈیلیٹ کر دی ہوئی ہیں لیکن آج خان بابا نے کیسے لگا گیا آل شرم نے مجھے سکرین شوٹ کیسے لکھا دیا جب میرا ایک میرے پر ایک ظلم ہوا اور ساتھ ایک طرف سے مجھے کہا گیا کہ بھائی بھولو اور دوسری طرف سے مجھے یہ کہا میری ویڈیوز لیک کرنا شروع کرنا آپ ان کو منتلی پیسے دیتی تھی ہیں ویکلی پیسے دیتی تھی فائی فلاک مجھے اگڑا دیا تھا اس کے بعد یہ تھوڑے تھوڑے پر کے لیتے رہے ہیں کتنے کتنے تقریباً 50 60 20 اس طرح کرتے کرتے کر سارا ٹوٹل کیا جن ٹرانسیکشن چکری جائیں جو کہ میں نے ساری اداروں کو ارجنسس کو بتانی ہیں وایا بینک ٹرانسیکشن تھی؟ بالکل اچھا یہ ٹرانسیکشن جو ہے یہ ان کے کام کی مد میں ہوتی تھی یا پیورلی بلیک میلنگ کے مد میں ہوتی تھی؟ پیورلی بلیک میلنگ ہوتی تھی خان بابا مجھے بلیک میلنگ خود نہیں کرتا تھا خان بابا مجھے کون لڑکوں سے بھی کرواتا تھا وہ کون لڑکے ہیں؟ مجھے نہیں کرتا کیونکہ ان کے سارے وئس ریکورڈ اور خان بابا مجھے تھی سب ماں جانسے اور اداروں کو پروائد کردی ہیں یہاں پر میں بتا بھی نہیں سکتی اور تو جو جو ان کو پسا ہوتی تھی میں نے جانسے اور اداروں کو سب کچھ دینا ہے ان کو بتا دیا کرویا ہیں دینا ہے یا دے دیا ہوئی ہے؟ میں نے دے دیا ہوگا ہے اور کچ رو rayزہ ابھی باقی ہیں جو کہ میں پر میں نہیں بتا سکتی میں نے ان کو پروائید کردی ہیں اچھا مینارے پاکستان گراؤن میں چودہ اگست پر جانے کا باقیہ کتنے دن پہلے پلان ہوا تھا اور آپ جانا چاہتی تھی نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ جو آپ کا پہلا موقف تھا اس کے مطابق آپ لوگ خود آئے تھے اب اس کی نئی ڈیٹیل کیا وہ شیئر کیجئے پلان میرا بلکل بھی نہیں تھا اور تیرا اگست کو وہ بھی میرے پاس آیا تھا اور تیرا اگست کا وائس ریکارڈ جسے وہ مجھے مار کر بھی گیا تھا جس پر سنجے آپ کہاں پر تھی ہوسٹل میں تھی سرکاری ہوسٹل میں بلکل وہاں پر ایک بہار سے بندہ آتا ہے اور ایک نرس کو مارتا ہے اسیٹ نوٹ سٹرینج وہ مار کے جس طریقے سے بہت چلا گیا باگ گیا اس کے بعد میں امیری شو کہ یہ کس طرح کی یہ کس طریقے سے کیا کرنا چاہ رہا تھا مجھے آگر یہ کیوں مجھے اتنا فورس کر رہا تھا کہ چلو آج چودہ غز کی سیلیویشن چودہ غز کو جیسے کہ ہم تیرہ غز کی ناکھ کو ہی سیلیویشن اور میرے کچھ لڑکی آئے ہیں وہ ہی لڑکے چودہ غز کو ہی پریزنٹ کریں تیرہ غز کی ویڈیو میں نے پروائیڈ کر دی گیا اپنی ایجنسی اداروں کو تیرہ غز میں وہ ہی دس لڑکے اور چودہ غز کی جو مجھے ملے ہیں وہ ہی چودہ لڑکے تھے دس لڑکے وہ سینگ دے پر وہ ہی اندرہ بیٹ جا رہا تھے میں میرا ایک میں وٹم بلیمنگ کا تئی کا قائل نہیں میں نہیں چاہتا لیکن میں سمجھنا یہ چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے دیکھنے والوں کے لیے عام پاکستانیوں کے لیے جن کے وطن کا نام خراب ہوا اس معاملے میں کہ جس وقت چودہ غز کو انسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں دس درازی کرنے والے وہ لوگ جو ہیں یہ کیا وہی لوگ تھے یا یہ مختلف لوگ تھے دس درازی والے خصوصی طور پر کیونکہ ویڈیوز موجود ہیں میں نے ویڈیوز دیکھی بعد میں بڑے غوش سے دیکھا کہ انہی کے دو لوگوں نے سب سے پہلے چھڑ چھڑ کی کیونکہ میں نے ان کو جانتی نہیں تھی ایک ویڈیو ہے جس میں میں نے کچھ دن پہلے بھی نوٹ کر دی تھی کہ وہ آپس میں کر رہے ہیں میں نے ریبو کو بولا یہ تقریباً انسیڈنٹ چودہ غز کی انہی کے بعد میں نے چار پاس رڑکوں پہ اسے ہاتھ رکھا میں نے کہا یہ بھی کھار یہ بھی کھار لڑکی ہیں میں نے کہا لیکن یہ سب یہ خر رہے تھے کہتا ہے کہ یہ تو میرے ٹیم کے لوگ ہیں مجھے تھوڑا سا شک ہوا کہ یہ اس کی ٹیم کے لوگ ہیں تو انہوں نے ہی اٹھا کے مجھے درش میں کیا اور بلی ایمی کہ انہی بے سے ایک لڑکا تھا جو ایک آواز لگا رہا تھا اس کو پانی میں کرو پانی میں کرو پانی میں بلکل ہم نے وہ آڈیو سنی ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ریمبو اور ریمبو کے ساتھ دو لڑکوں نے اٹھا کے مجھے اسے رشوے کیا ہے وہ بھی اس کا ہی پلان تھا اچھا اس وقت انیشل موقف یہ تھا کہ وہ آپ کو وہاں سے لوگوں سے بچا رہے تھے اور دوسری سائٹ پر نکال رہے تھے خدا جانا ہی یہ یہ کیا سینگ تھا لیکن میں جس کشم کشم جس رشوے میں بیڑ میں تھی مجھے کوئی بتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ریمبو کا موقف ہے کہ آپ نے اس سے کہا کہ پانچ پانچ لاکھ روپے فی ملزم جو گرفتار ہیں ان سے لیں اور معاملے کو ختم کریں ریمبو کو آپ نے ڈائریکٹ کیا یہ کرنے کے لیے اور اس نے اس پر معذرت کی جس کے بعد آپ نے درخواست دے دی اور ریمبو آریسٹ ہو گئی سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ریمبو کے ساتھ یہ بات کیوں کرنی تھی کیونکہ آپ کا اور اس کا نیکسس چاہر رہا تھا میرے میں دیکھیں میں مدیر میں یہ حرکت جس طرح سے یہ مطلب یہ بات کر رہا ہے کہ میں نے اس کو کہا ہو یا نہیں کہا ہو کیا اس نے مجھے پیسے لے کر دیتے جہاں پر ڈیر سو لوگ شناکت میں نے کرنی تھی اور ان لوگوں نے بھی کرنی تھی جہاں پر ڈیر سو لوگ میرے سامنے تھی اگر یہ میرا ذرا سا بھی ذہن ہوتا نا خدا اور اس کے رسول کی قسم کھا کر رہتے ہیں تو ہمائی ڈی لی تھا میرا اور نہ میں ایسی عربی بھی نہیں ہے لانت بیش دی ہم ایسے پیسے بھی نہ مجھے یہ دین چاہیے نہ مجھے ہی پیسے چاہیے میرا ہے میرا مطالبہ کل بھی یہ تھا میرا مطالبہ آج بھی ہے کہ میں ان ظالموں کو ایسے قرموں کو سامنے لے کر رہا ہوں آج جب میں نے اپنی چاند پر اپنی زندگی پر کھیل کی یہ حلق اٹھا رہی ہے کچھ عرصے بعد میں آپ کو زندہ ملے نہ ملے نہیں نہیں اللہ خیل کر رہا ہاں سے مجھے لائف ریٹس مل رہی ہیں جس طرح کہ مجھے پولز آ رہی ہیں یہ میں اداروں کو اجنسس کو وہ چیزیں فارویٹ کر چکی ہوں اور سانسط میں کر بھی رہی ہیں باقی مجھے یہ بتائیں کہ کومن سنس کی بات ہے کہ اس کا کیا تعلق بنتا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ بار کی ہے پانچ بچ لاک کی بندہ کی تو دیر سو لوگوں میں سے پانچ شئ لوگ سلیکٹ کرنے تے لیے وہ بھی وہ لوگتے جو نادرا نے اور فرینسک نے بلکل وہ سامنے لے کر آئے آخری دفعہ ریمبو نے آپ پر کب تشدد کیا یا آپ نے ریمبو کو آخری دفعہ کب گانی نہیں کانی آخری دفعہ بلیو کریں کہ اس حادثے کے پانچ میں بلکل خاموش ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے دونگی میں سے بلکل اپنی اس پر میں بند ہو کر رہی ہیں کبھی یہ سوشل میڈیا پر نہیں آئی لوگوں میں اس نے میرا میرے پاکستان کا نام خراب کرنے میں میرا پورا نام کر دیا ایک چھوٹے سی گروہ نے میری زندگی خراب کر دی پاکستان کی مردوں کو برا پیادیا پاکستان کی سلطنت کو برا پیادیا آخری دفعہ آپ نے ریمبو کو کب گالیاں نکال لیں یا ریمبو نے آپ پر تشدد کب کیا میری اس کے ساتھ ایسی کوئی فائٹ نہیں ہوئی اور اس حادثے کے بعد نام مالے کوئی فائٹ ہوئی نہیں چودہ تیرہ اگست کو اس میں آپ کو تھپڑ مارا اس کے بعد ریسنٹلی جب آپ نے درخواست دی اس سے پہلے بھی آپ پر جھگڑا ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ایسی کوئی بات نہیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں اس پر ریمبو ارسٹ ہوئی فائٹ کی بات اگر دیکھ جائے تو میری فائٹ جو ہے وہ کس گناہ پر ہوگی سکتا ہے میں تو خود ایک ظلم کی شکار ہوگی ہوں جس کی زندگی خراب کرتی ایک اور موقف ہے کہ پولیس شاید کیس کو سیٹل کرنا چاہتی ہے اس وجہ سے یہ موقف ہے یہ الزام ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تھا کہ اگر یہ غلط ہے تو اس کی تردید کر رہتی ہے اگر ٹھیک ہے تو اس پر بات ضرور کیجئے گا پولیس اس کیس کو سیٹل کرنا چاہتی ہے اور سیٹل کرنے کے لئے ان کے پاس اور کوئی رستان نہیں تھا تو انہوں نے آپ کی کاؤنسلنگ کیا اور اس کے بعد یہ تمام معاملہ ہو جاتا ہے اگر سیٹلمنٹ کی بات کی جائے تو وہ جو چھے لوگ پکڑے مہتنا وہ کافی تھے ان کو میں سزائیں دیکھتی ہی ہمار کرتی وہ میرا دیتا ہی ہمارتا اور میرے رب نے رب کا مام لکھا یہ لوگ خود میں نے اللہ سے صرف ایک طواب کی تھی کیا رب میرے ساتھ جو ظلم ہمارے مجھے صرف اس کے انصاف دے دے میں تیرے دے چھوڑتی ہی اس خدا نے خود جے چیزیں سابنے کی مجھے کچھ چیز کا ابھی تک پتھا دیں کہ یہ لوگ لبست نہیں لیکن آپ میں تو بتایا کہ ریمبل لے کر گیا تھا آپ کو زبردستی لے کر دیا تھا تیرہ کو اس نے آپ کو مارا اور ابھی آپ کہنے کے آپ کو پتا نہیں کیوں کہ وہ ملوث تھے کہ نہیں تھے مجھے یہ بلکل نہیں بتا کہ وہ اس چیز میں ملوث تھا یا اسی کا سارا پلین تھا میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ کو تھوڑی دل پتا چھ جائے کہ آپ نے تھوڑی دل پر مر جانے آپ کی لئے پلین ہے تو آپ کبھی اس جگہ پر نہیں تھے پولیس کا دعوی یہ ہے کہ ریمبو آپ کو وہاں لے کر گیا یہ تمام کھیل ریمبو نے رچایا تھا پولیس یہ تمام باتیں کس بحاف پر کر رہی ہیں اگر آپ کو ابھی تک اس چیز کا پتا نہیں ہے کہ یہ ریمبو اس میں شامل تھا کہ نہیں تھا ریمبو کی ریکورڈنگز ریمبو کی ساری چیزیں ثبوت کے ساتھ سامنے آئی ہیں اور اگر وہ ثبوت کے ساتھ سامنے آئی ہیں تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیئے کہ ریمبو لے کر گئے اب چکہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں تو مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا ورنہ مجھے ابھی تک یہ چیزوں کا ہی نہیں پتا چلنا تھا کہ یہ اس چیز میں ملابیس تھا کیونکہ میت ایک بلیک منی کا نشانہ تھی اور مسلسل بلیک منی مسلسل بلیک منی ایک طرف سے میری زندگی خراب کرتی ہے ایک شخص کے ساتھ ویڈیو میں وہ آپ سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ویڈیو بنا کر ایک سکینڈل بنانا چاہتے ہیں اس کی سمجھ کی گفتگو ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں تم میرا سکینڈل بناو گے وہ کیا کہا یہ وہی ویڈیو ہے میرے فیونسی کے ساتھ میری اپنی ویڈیو ہے اور وہ ہم فنی جو آپ اس میں بات کریں وہ پرسنل ہے وہ میرے فیونسی ہے اور اس کو وہ چیز اس لیک اس ایک سیز کی بنا پر ہمیں آج تک مجھے دو سالوں میں پلیک من کیا میرا رشتہ بھی ختم ہوا اس انسان سے میری ہر چیز صرف اس انسان نے اس کے ساتھ برا کیا اس کو بھی برا بلا کہا اور مجھے دو سال سے اس بندے نے پلیک ملی کی صرف اس ایک ویڈیو کی بنا پر ٹھیک ہے آخری دو تین questions کہ سرکاری ہسپتال میں ایک نرس کو ایک روم ملتا ہے جہاں پر اس نے اپنے رہائے شرط بھی ہوتی ہے ہماری تمام نرسز بہنیں ہماری قابلے طرح ہمیں اسی طریقے سے آپ کو بھی ملا ہوا تھا ریمبو کی ایکسس آپ کے ہسٹل کے اندر تک کیسے possible تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کے لئے روم بناتا ہے ایک خاص دیس بنی ہوتی ہے یہ نہیں کہ کوئی وہاں پر کوئی سی سٹی بھی نہیں ہوتا ہوتے ہیں سی سٹی بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے ویسٹرز آپ سے ملنے آ سکتے ہیں آپ کے بہنتائی آپ کے مشتہتار آپ کو ملنے آ سکتے ہیں تیرہ تاریخ کو جو تھپڑ مارا وہ اسی روم میں مارا بلکل ایک ہال بناتا ہے وہاں پر اور لوگ بھی جو اور لیلیٹکس بھی آئے ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں دیرہ تاریخ کو تھپڑ اسی ہال میں مارا کئی اور مارا تو اسی ہال میں تو اس کی سی سٹی بھی فوٹیج دستیاب ہے وہاں پر وہاں پر کیمرا نہیں ہے اچھا جس لائے دس روم اس رہاں کھا ہوتا ہے ایک ویسٹنگ روم پر لیکن ہمارے جو اپنے روم دوتے ہیں وہاں پہ اللاؤنے ہیں لیکن ہمارے جو اپنے روم دوتے ہیں اچھا آخری دو باتیں کہ آنے والے دنوں میں اس تمام جو گھنچکر چل رہا ہے یہ دو لوگوں کا چار لوگوں کا پرسنل معاملہ ہوتا تو کسی کو بھی اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ انسیڈنٹ منارے پاکستان پر ہوا اس میں بیٹیوں بہنوں کے حوالے سے مردوں کے حوالے سے بہت بڑے کوسٹن مارکس پیدا ہو گئے اس وجہ سے آج یہ لائن لائٹ میں معاملہ ہے کیا سمجھتی ہیں کہ کل دوبارہ سے کوئی نئے نام تو اس میں شامل نہیں ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ ٹی وی سکرین آن کرتے ہیں اور اچانک سے بتا چلتا ہے آج یہ بندہ بھی اندر شامل ہو گیا یہ ایک مقصود کو روتا اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں صرف ریمو کو جانتی ہوں اور خان بابا کو جانتی ہوں اس کے علاوہ کوئی نام تو نہیں آبائے گا بلکل نہیں ہے اور یہ جو دس لوگ ہیں ان کو تو میں بلکل ہی نہیں جانتی جو ایکسیپٹ بھو خود بھی کرتے ہیں ہمیڈن کو نہیں جانتے خان بابا اور ان دونوں نے مجھے بلکل نہیں کی ان کی ساری چیزیں الزام آپ پر یہ بھی ہے کہ اس تمام معاملے میں آپ اس کو استعمال کرنا چاہتی ہیں بیرون ملک جانے کے لیے اس میں کتنی صداقت ہے اور آپ نے کہیں پر اپلائے بھی کیا ہے یہ سب جوٹ ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میری ایک سے کیوں جو اب ہے میری فیملی ہے اور کوئی بھی میرے خیال سب نے پاکستان کو اپنی برد پلیس کو اپنی شہر کو اپنی علاقے کو کبھی چھوڑتا نہیں جائے گا اس سارے حادثے ثانیہ اور واقعے کے بعد سرکاری ملازمت پر ادارے کی جانب سے کوئی ڈسٹرابنس تو نہیں آئی یا وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں مجھے وہ فل سپورٹ کر رہے ہیں اور باہر جانے کی بات اگر آئے تو میرے پاس تو خود ایک سکیل ہے میں تو جوب بھی نہیںydے مجھے ابھی بھی صعودی عرب سے جوب کی simples میں دے ہوئی ہے میں جب مرضی چاہتا ہوں کسی بھی کنٹری میں چاہتا ہوں میں ہر جوڑ کنٹری میں چاہتا ہوں کسی بھی کنٹری میں شیں بھی مشہد ہوں اور میری مرضی میں رہوں پاکستان میں رہوں میں جاہ سکتا ہوں میں یہ پاکستان دیکھنچ شیں کہحم wider Trucks پر اپلائیہ کی ہے کہ پاکستان میں خطرہ جائے بہن مجھے پناہ دی جائیں میں نے کیلئے پر اپلائی نہیں کیا ہوا ایسا کوئی ارادہ ہے؟ بلکل نہیں کوئی میسیج دینا چاہے میسیج پر یہ جنا چاہوں گی امران کا وزیر آسم اور اپنے وزیر اللہ پنجاب اسمان بوستار صاحب سے کہ جس طرح سے مجھے لائف سرس میلے گئے ہیں میری فیملی کو I don't know بتانی میں زندہ رہو نہ رہو اللہ آفیت دینے والا ہے مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے مجھے صرف اس کا انصاف چاہیے اور ایسے لوگوں کو جن لوگوں نے ہمیشہ ایک چھوٹی سی بات کرتی ہوں آپ دنیا میں کسی بھی کنٹری میں کسی بھی ہسٹری کو آپ نکابلے ہمیشہ لڑکی کرائن کا اور بلیک منی کا نشانہ تب بنتی ہے جب اس کا کوئی بیگ پوائنٹ اس کی ویڈیو کسی کے خاتلے جب وہ ڈر جائتی ہے بالکل یا تو عزت کے مارے سوسائیڈ کر لیتی ہیں اللہ پناہ کافہ یہاں پھر وہ بجٹ بی کرتی ہیں ان دو راستوں میں مل پاس یہی ایک اوکشن تھا جو میں آج پر دول سالوں سے یہ چیز ترکاست کرتی ہے آپ کو دیکھیں میں وہ اکنٹ پر چکر گوال لڑکیا میرا ایک سکیل ہے اپیسر میں میں چوب کرتی ہوں میں نے ایک دنیا میں یہی نڑکا رہ گیا تھا ٹکٹوکر جس کے ساتھ میں نے ویڈیوز بنائی جس کی ساتھ میں نے ویڈیوز بنائی آپ نے دیکھا ہوگا کپرشوٹ بھی چل میں ہے سارا کچھ رہا ہے آپ کیا یہ واحد ایک ٹکٹوکر ریمبو ہی رہ گیا تھا آپ خود بھی فرنس کریں اس میں اور مجھ پہ میرے ایک جوپ ہے میرا ایک سکیل ہے اور ایک کنپڑ جاہل گبار ہے کیا واحد ایک یہی بندہ رہ گیا تھا جس کے ساتھ میں ٹکٹوک بناتی دنیا میں اور لوگ مر چکے تھے اچھے یہ بات تو آپ نے بتا رہی ہیں ہم نے تو نہیں بتا رہی ہیں کیونکہ آپ ہی ان کے ساتھ بنا رہی تھی اور اس کی آپ کے موبائل تک ایکسس بھی ٹکٹوکر رستے سے ہوئی تھی آپ اور وہ رابطے میں تھے اکٹھے ٹکٹوکس بنا رہے تھے اس کے بعد آپ کے موبائل سے ویڈیو لیک ہوتی ہے اس کے پاس جاتی ہے اور نوملی ہم لوگ دہائیاں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن کسی کے جورت نہیں کہ وہ دوسرے کے موبائل وہ انلاک بھی کرتے ہیں مطلب it is beyond expectation لیکن آپ کی کیس میں یہ ہوا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی کمپیٹیبلیٹی اچھی تھی نہیں یہ educated اور uneducated بندوں میں یہی تو فرق ہوتا ہے تو آپ کا پاسورڈ اس کے پاس کیسے گیا دیکھیں میرے موبائل ہم نے جیسے آئیپون ہے جس میں ہم شوٹ کرتے تھے وہ سارا شوٹ یعنی شوٹ کے لیے آپ اس پر بالکل شوٹ ہوتا ہی اس آئیپون پہ تھا جو کہ لوسٹ ہو چکا گیا thank you very much بارال عائشہ اکرم صاحبہ محرسہ موجود تھیں اور بہت سارے ایسے questions تھے جو میں چاہتا تھا کہ ان کو explore کیا جائے آپ کے سامنے رکھا جائے بست بستہ درخواست کرنا چاہیں گے کہ ظالم کو اس کے انجام تک پہنچنا چاہیں گے اور اگر یہ خاتون میرے پاس بھی بیٹھی ہوئے ہیں اگر یہ مظلوم ہیں تو ان کو انصاف ان کا حق ہے اور اگر آپ انصاف میں تاخیر بھی کرتے ہیں تو یہ پیفت ہے میں بغیر کسی گبرہت کی یہ بات کر رہا ہوں کہ روز محشر آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا روز محشر کے علاوہ دنیا میں اس آف پروڑ پریشان نہیں ہونا اگر آپ ظالم کا ساتھ دیں گے اور مظلوم بارحال اس کا ہاتھ اوپڑتے ہیں اجاز چاہیں گے سلام